بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لسان القرآن ثانی دہم مہد پہلا سبق ایراب الفیر المزارع اس میں کل ہم نے پڑھا تھا اس کا حصہ جذب المزارع الاجوف آج ہم پڑھیں گے جذب المزارع الناقص ناقص وہ ہوتا ہے جس کلمہ میں لام کلمہ کی جگہ کوئی حرف علت آجائے اسے ناقص کہیں گے جس میں لام کلمہ کی جگہ حرف علت آجائے اسے ناقص کہیں گے اور اب ہم پڑھیں گے کہ کوئی ناقص کلمہ وہ مجزوم ہو جائے کوئی حرف جازمہ اس پر داخل ہو تو وہ کس طرح سے مجزوم ہوگا تو اس پر سابق اس گردان کے بھی ہم تین حصے کریں گے پہلا حصہ وہ سیغے جو مفرد کے اور متقلم کے سیغے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ دوسرا حصہ افعال خمسہ کے پانچ افعال خمسہ کے سیغے نون عربی والے اور اس کے بعد تیسے نمبر پہ نون نسوہ کے دو سیغے تو دیکھئے ہم شرع تفصیل میں جاتے ہیں شرع تفصیل میں ہیں مزار ناقص خواہ موطل الاخر بل یا ہو موطل الاخر بل علف ہو یا موطل الاخر بل واؤ ہو مزار ناقص ناقص وہ ہوتا ہے نا جس کے لام کلمہ کی جگہ ہر پہ علت ہو اب ہر پہ علت تین ہے علف واؤ اور یا اب لام کلمہ کی جگہ خواہ کوئی بھی ہر پہ علت آجائے چاہے علف یا واو یا کوئی بھی آجائے تینوں صورتوں میں اس کا لام کلمہ حضف ہو جائے گا جیسے لما تسمو لا تلقا لم اقضی یہ ہمارے پاس یہاں تھا پہلے حصے میں سیاغ المفرد وسیغت الجمعی متقلم جی ہم نے شروع تفصیل میں پڑھا کہ مزارے ناقص کا موتل آخر بل یا ہو موتل آخر بل علف ہو یا موتل آخر بل واؤ ہو تینوں صورتوں میں اس کا لام حضف ہو جائے گا یعنی لام کلمہ کی جگہ علف واؤ یا تینوں حرف علت میں سے کوئی بھی آ جائے تو تینوں صورتوں میں لام کلمہ حضف ہو جائے گا اب لما تسمو یہ اس کا لام کلمہ یہاں پر حضف ہو گیا یہ ساری مثالوں میں دیکھ لیجئے ہر جگہ پر اس کا لام کلمہ یہاں حضف ہے دوسرا حصہ ہے ہمارے پاس افعال خمسہ کا افعال خمسہ کے لئے ہم شرع تفصیل میں دیکھتے ہیں افعال خمسہ حسب قائدہ حسب نون کے ساتھ مجزوم ہوں گے یہاں افعال خمسہ کا نون دیکھیں آپ کے سامنے حضف ہے لا تعفی ہے یہاں نون نہیں ہے تنہیان مثال نمبر دو میں نون نہیں آخر سے حضف ہے یہ شروع یہاں بھی نون نہیں ہے لا تمشو میں بھی نون نہیں ہے آخر سے نون حضف ہے اب نون نسوہ کے سیغوں میں کیا تھا نون نسوہ کے دونوں سیغے حسب سابق مبنی فی محلی جزم ہوں گے یہ دیکھ لیجئے چراؤ تفصیل میں حسب سابق مبنی فی محلی جزم ہوں گے یعنی اس کا نون حضف نہیں ہوگا بلکہ یہ محلن مجزوم ہوں گے یہاں پر دیکھ لیجئے مثال میں نون نہیں گرائے گیا المومنات اللم یسمونا یہ لم کے داخل ہونے سے پہلے بھی ایسے ہی تھا اور بعد میں بھی نون اس کا حضف نہیں ہوا دوسری مثال میں دیکھئے قالت اللم اللی بناتیہ لتقزینہ یہ لام کے داخل ہونے سے پہلے بھی ایسے ہی تقزینہ تھا آئیے اب ہم ان مثالوں کو سمجھ لیتے ہیں جزم المزارے ناقص سیغ المفرد والمتقلم پہلا حصہ جو ہمارے پاس مفرد اور متقلم کے سیغے تھے پہلی مثال نمبر ایک میں ہمارے پاس آ لما تسمو امتنا الى زر المجدی والرفع دی کتاب اپنے سامنے رکھئے لما تسمو امتنا الى زر المجدی والرفع تی اب تسمو یہ ہمارے پاس تسمو تھا دیکھئے اس کا وزن بھی کیجئے تا تفعلو کے وزن پر ہے تسمو تفعلو کے وزن پر تا کی جگہ تا آ گیا سین کی جگہ فا اور آئین کی جگہ میم اور لام کی جگہ واو ہمارے پاس آ رہا ہے تو یہاں ہم نے پڑھا تھا چرہ تفصیل میں کہ مزار ناقص موطل الاخر مزار ناقص کا موطل الاخر بلیا ہو موطل الاخر بلالف ہو یا واو ہو تینوں صورتوں میں لام حضف ہو جائے گا اب یہاں دیکھیں اس کا لام کلمہ حضف کر کے ہم نے واو کو گرا دیا اور ہمارے پاس بچا لما تسمو اسی طرح نسال نمبر دو میں ہے لا تلقا اقاقا الا بوجھن تلقن اب یہاں پہ ہمارے پاس مزار ناقص ہے لا تلقا تو یہ اصل میں لا تلقا تھا دیکھیں سامنے لکھا ہوا اور جب ہم نے اس کا لام کلمہ گرا دیا تو وہ علف ختم ہو گیا اور یہ بچا لا تلقا مثال نمبر تین میں لم قاضی یہ اصل میں لام کلمہ کے موجود ہونے کے وقت قاضی تھا جب ہم نے اس کا لام کلمہ گرا دیا لم کے داخل ہونے کی وجہ سے تو یہ قاضی بن گیا مثال نمبر چار میں لنرزہ اصل میں نرزہ تھا لم کے داخل لام امر کے داخل ہونے سے پہلے نرزہ تھا جب لام امر داخل ہوا آخر سے ساکن ہونا تھا تو اس صورت میں ناقص کا لام کلمہ چونکہ گر جاتا ہے تو ہم نے اس علف کو گرا دیا دوسرا ہمارے پاس حصہ ہے قاضی خمسہ کا تو اس میں دیکھئے مثال نمبر ایک ہے یا عشتو لطافی انزلاتی صدیقتی کی اے عائشہ چاہیے کہ آپ اپنی سہیلی کی غلطیوں کو معاف کر دیں تو یہ لطافی اصل میں لام امر کے داخل ہونے سے پہلے تعفینہ تھا جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں لطافی لام امر کے داخل ہونے سے پہلے تعفینہ تھا جب لام امر داخل ہوا چونکہ وہ جازم ہے اس نے افعال خمسہ کو کہ نون کو گرانا ہوتا ہے تو یہ تعفینہ کا نون گر گیا باقی پر چلی تعفی مثال نمبر دو ہے قال الابو لی ابنئی وی حکما لی ملم تنہیا آن المن کری والد نے اپنے بیٹوں سے کہا تمہارے لئے افسوس کہ تم کیوں نہیں برائی سے رکھتے تو یہاں ہمارے پاس مزار ناقص ہے لم تنہیا تو یہ لم داخل ہونے سے پہلے تھا تنہیانی تسنیہ کا سیغہ تو جب لم داخل ہوا نون عربی گر گیا تو یہ بچ گیا لم تنہیا اس طرح تیسے نمبر والا دیکھیں مثال المسلمون لمہ یشرو تو یہ لمہ یشرو مزار ناقص کا سیغہ ہے تو یہ لمہ حرف جازم داخل ہونے سے پہلے یشرو نہ تھا جب لمہ داخل ہوا نون عربی گر گیا تو یہ یشرو بچ گیا اسی طرح چار نمبر چار مثال ہے لا تمشو خفاتن علل حسا ننگے پاؤں کنکنیوں پر نہ چلو لا تمشو مزار ناقص کا سیغہ ہے ہمارے پاس جب یہ لا میں نہیں لائے نہیں داخل ہونے سے پہلے یہ تمشو نہ تھا لائے نہیں داخل ہوا تو نون گر گیا لا تمشو بچ گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے تیسرا حصہ نون نسوہ کے دو سیغے نون نسوہ کے دو سیغے یہ ہر جگہ بار بار میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں کہ یہ کہیں بھی اس کا نون نہیں گرتا نون اس کا ہمیشہ برقرار رہتا ہے اپنی جگہ پر اور یہ اس کا عرب محلی ہوتا ہے یہ محلن مجزوم ہے یہ دیکھئے یسمونہ لم لم داخل ہوا تو یہ ہے لم یسمونہ اور لم کے داخل ہونے سے پہلے بھی یہ یسمونہ ہی تھا دونوں جگہ پر برابر ہے کسی بھی حالت میں اس کا نون نہیں گرا لیتقزینہ داخل ہے لام عمر اس پر لیکن اس کا نون نہیں گرا کیونکہ یہ نون نسوہ کا سیغہ ہے تقزینہ یہ لام داخل ہونے سے پہلے بھی تقزینہ ہی تھا اور بعد میں بھی ایسے ہی ہے اس کا نون نہیں گرتا اپنی حالت پر قائم رہتا ہے یہ ہمارا سبق یہاں مکمل ہوا اب ہم اس کے بعد اس کے کچھ قوائد پڑھتے ہیں وہ سارے سبق کا خلاصہ ہیں وہ طالبات آپ نے یاد کرنے ہوں گے اچھی طرح جی قائدہ یہ دیکھیں نمبر ایک فیلے مزارے کلام میں مرفوع منصوب یا مجزوم واقعہ ہوتا ہے یہ آپ نے سارے قوائد اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں فیلے مزارے سے پہلے اگر کوئی اسے منصوب یا مجزوم کرنے والا عامل نہ آئے تو یہ مرفوع واقعہ ہوتا ہے فیلے مزارے سے پہلے کوئی اسے منصوب مجزوم کرنے والا عامل نہ ہو تو فیلے مزارے ہمیشہ مرفوع ہوگا فیلے مزارے سے پہلے اگر لم لائے ناہیہ لام امر اور لمہ میں سے کوئی حرف آ جائے یا ادوات شرط آ جائیں تو یہ مجزوم واقعہ ہوگا یہاں آپ کو انہوں نے بتا دیئے ہیں حروف جازمہ حروف جازمہ کون کون سے ہیں لم لائناہیہ لام امر لمہ ادوات شرط یہ حروف جازمہ ہیں یہ مزارے سے پہلے آ جائیں تو مزارے مجزوم ہوگا یہ تمام حروف اور ادوات شرط نحف کی اسطلاح میں کیا کہلاتے ہیں جوازم الفیعلل مزارے کہلاتے ہیں نمبر چار ہے اعراب کے اعتبار سے فیعل مزارے تین قسم کے سیغوں پر مشتمل ہے جو ہم تین حصے بناتے جا رہے ہیں جیسے ہم نے پہلے بنائے ہیں جزم المزارے ناقص میں بھی مزاعف میں بھی اجوف میں بھی ہم نے جو گردان کے تین حصے بنائے ہیں مفرد کسی گئے اور جمع کسی گئے نمبر دو افعال خمسہ کسی گئے نمبر تین نون نسوہ کسی گئے یہاں پر یہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں نمبر ایک ہے مفرد مذکر غائب مفرد مونس غائب مفرد متقلم اور جمع متقلم جن کے متقلم کے سیغے جن کے آخر میں نون نہیں آتا یہ سیغے کس کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں زمہ کے ساتھ یعنی اگر مرفوع ہوں گے تو ان پر پیش آئے گا اگر مفتو ہوں گے تو منصوب نصب ہوگا ان پر زبر ہوگی اور سکون کے ساتھ مجزوم ہوتے ہیں دوسرا حصہ ہے ہمارے پاس کن سیغوں کا افعال خمسہ والے سیغوں کا نون عربی والے سیغوں کا وہ سیغے ہیں جمع مذکر مصنع اور مفرد مونس مخاطب کے سیغے جن کے آخر میں نون آتا ہے یہ سیغے افعال الخمسہ کہلاتے ہیں یہ نون کے برقرار رکھنے سے مرفوع ہیں ان کی مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے حالت رقی میں یہ نون کے ساتھ ہوں گے اور حضب نون سے منصوب اور مجزوم ہوں گے یعنی حالت نصبی اور مجزوم کیسے ہوں گے یہ حضب نون کے ساتھ ان کا نون گرا دیا جائے گا جمع مونس کے سیغے تیسرہ حصہ ہمارے پاس جمع مونس کے سیغے جن کے ساتھ نون نصبہ کی ضمیر ملحق ہوتی ہے یعنی ملی ہوئی ہوتی ہے یہ سیغے سکون پر مبنی ہوتے ہیں مجزوم تو سکون کے ساتھ یہ سیغے سکون کے ساتھ سکون پر مبنی ہوتے ہیں ان کے عراب محلی ہوتے ہیں محلی مطلب یعنی کہ ان کا محل تو یہ ہے یعنی اگر کوئی حرف جازمہ اس کے شروع میں آجاتا ہے یا ناصبہ اس کے شروع میں آجاتا ہے تو محل تو یہ ہے کہ ان کا نون گر جائے محل تو یہ ہے کہ وہ مجزوم ہے تو ساکن ہو محل تو یہ ہے کہ اگر منصوب حالت نصبی ہے تو نصب آئے ان پر لیکن چونکہ ان کا نون نہیں گرتا اس لئے وہ ہمیشہ محلن محلی عراب ان کا ہوتا ہے تجرد و نواصب والجوازم کے صورت میں یعنی جب کوئی حرف جازمہ اور ناصبہ اس پر نہ آئے تو یہ فی محلی رف کہلائیں گے جب کوئی حرف جازم داخل نہ ہو حرف ناصب داخل نہ ہو تو یہ محل رفع میں ہوں گے حرف ناصب پہلے آ جائے تو فی محلی نصب ہوں گے اور اگر حرف جازم کے بعد واقع ہونے کی صورت میں فی محلی جزم کہلائیں گے اگر نون نصبہ پر کوئی بھی عامل داخل نہیں ہے تو یہ محلے رفع ہوں گے رفع کے محل میں ہوں گے اور اگر کوئی حرف جازم ہے تو یہ داخل ہے ان سے پہلے تو یہ پھر محلے جزم کہلائیں گے اور اگر ان سے پہلے کوئی حرف ناصب داخل ہے تو یہ محلے نصب کہلائیں گے نمبر پانچ قائدہ نمبر پانچ ہے جب مزارے مضاعف کے وہ سیغے جن کے آخر میں نون نہیں آتا مجزوم واقع ہوں تو ان میں ادغام اور فقوی ادغام دونوں جائز ہوں گے یعنی مفرد کے سیغے اور متقلم کے سیغے ان سیغوں میں ادغام اور فقوی ادغام دونوں جائز ہوں گے مدغم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی آخر میں تشدید لا تمنہ لا تمنی یہ دونوں ادغام کے ساتھ ہیں اور لا تمنن یہ فقوی ادغام ہے بغیر ادغام کے یہ دونوں سیغوں میں جائز ہیں جن کے آخر میں نون نہیں آتا ادغام کی صورت میں باب نصرہ کے فعال پر زمہ فتح اور کسرہ میں سے کوئی بھی حرکت لانا جائز ہوگا ادغام کی صورت جائز ہوگا لا تمنہ لا تمنی لا تمن تینوں صورتوں میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر یہ سیغ باب نصرہ سے ہیں اور دیگر ابواب پر فتح یا کسرہ لانا جائز ہوگا باب نصرہ سے بے زمہ لانا اس لئے جائز ہے کہ یہ حرکت الباب ہے باقی ابواب میں زمہ کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے بلکہ فتح اور کسرہ ہی جائز ہوگا جبکہ افعال خمسہ میں ادغام واجب ہے اور نون نصرہ کے دونوں سیغوں میں فقو ادغام واجب ہے اور نون نصرہ کے سیغوں میں فقو ادغام واجب ہے ادغام نہ کرنا واجب ہے جیسے مثال دور یہاں فقو ادغام ہے نمبر چھ ہے جب اجوف کا مزار مجزوم واقعہ ہوتا ہے تو افعال خمسہ کے علاوہ تمام سیغوں میں حرف عین حضف ہو جاتا ہے تو افعال خمسہ کے علاوہ تمام سیغوں میں عین کلمہ حضف ہو جاتا ہے یہ سیغے سکون سے مجزون ہوتے ہیں ساکن نمبر ساتھ ناقص اور لفیف کا مزار مجزوم ہوتا ہے تو افعال خمسہ کے علاوہ تمام سیغوں میں لام حضف ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا آئے ناقص اور لفیف کا مزار مجزوم ہوتا ہے افعال خمسہ کے سیغوں کے علاوہ لام حضف ہو جاتا ہے کیونکہ افعال خمسہ کا لام کلمہ متحرک ہوتا ہے باقی مفرد اور متقلم کے سیغوں میں لام کلمہ اور نون نصفہ کے سیغوں میں چونکہ لام کلمہ متحرک نہیں ہوتا بلکہ ساکن ہوتا ہے اس لئے وہ حضف ہو جاتا ہے ناقص اور لفیف افعال میں جزم کی علامت حضف حرف اللہ ہے نمبر آٹھ تمام صحیح اور معتل افعال کے مزارے کے افعال خمسہ حضف نون سے مجزوم ہوتے ہیں یعنی سب کے سب مجزوم کیسے ہوں گے کہ ان کا نون حضف کر دیا جائے گا یہ تمام قواعد اچھی طرح سے یاد کر لیجئے السلام